جو زمینے ہیں وہ دریا کے کنارے سے پہاڑ کی چوٹی تک شاملات ہیں یہ فیبرز پارٹی کا موقف ہے کہ شاملات کی زمینیں گلگت بلتستان کے لوگوں میں قابل تقسیم ہیں یہ جو لینڈ ریفارم ایکٹ جو پروپوس بنا کے لائے گیا ہے اس میں لفظ شاملات منچنی نہیں ہے وہ تو ایک ایسا دوخہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زمینوں کا تحفظ چاہتے ہیں تو یہ جو بل بنایا گیا ہے یہ مافیا کے سپورٹ میں بنایا گیا اور مافیا نے بنایا ہے یہ بل ہی مافیا نے بنایا ہے تو گلگت بلتستان کے لوگوں کو یہ مافیا حق ملکیت کیوں دے گلگت بلتستان کے لوگوں کو حق ملکیت چاہیے ہم بات کرتے ہیں حق ملکیت کی حق ملکیت کے معنی یہ ہے کہ زمین دریا کے کنارے سے پہاڑ کی چوٹی تک جو زمینیں ہیں وہ لوگوں کی ملکیت ہے عوامی ملکیت ہے شاملات ہیں جبکہ یہ بل آپ کی زمینوں کی اتنی ملپ ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے اور جو زمینیں پہلے لوگوں نے ملپ قبضے کی ہیں ناجائز قبضے کی ہیں زمینوں کے اوپر جو لوگ قابض ہیں یہ ان کو سپورٹ کرتا ہے یہ جو نیا بلہ ہے یہ تو لوگوں کے بانکوں میں دھول جوگنے کے مترادف ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے حق ملکیت کا جو سوال ہے اس میں ایک بہت بڑا سوال جو ہے وہ مافیا کے ساتھ تصادم ہے ہم مافیا سے زمین لاکھے گلگت بلتستان کے عوام میں منتقل کرنا چاہتے ہیں ہم مافیا کے پاس جو زمینیں زیادہ گئی ہیں اس کا حساب کتاب کرنا چاہتے ہیں جن لوگوں کے پاس فرض کرو ایک گاؤں میں مطلب دو ہزار لوگ ہیں اس گاؤں میں انیس سو یا مطلب دس بندوں کے پاس اس کی مجارٹی لوگوں کے پاس فرض کرو کہ دو ہزار ہیں انیس سو نبے لوگوں کے پاس چار چار کنال زمین ہیں اور دس لوگوں کے پاس سو سو کنال زمین ہیں تو ہمارا سوال یہ ہے کہ ان کے پاس سو سو کیسے ہیں ان کے پاس چار چار کیسے ہیں ہم اس برابری کے بات کر رہے ہیں تو یہ جن کے ذریعے سے وہ قانون بنانا چاہتا ہے انہی سے تو زمینیں نکلنی ہیں دیکھیں نا آپ گلگت بلتستان کی زمینوں کے مدربات کس نے کی ہے ریونیو کے ڈپارمنٹ نے کی ہے نا ریونیو کے عملے نے کی ہے نا تو وہ عملے کے ذریعے پالیسی بنا رہے ہیں عملے کے ذریعے قانون بنا رہے ہیں تو جن لوگوں نے گلگت بلتستان کے زمینوں پر حادث اب کی ہے وہ اپنے آپ کو جیل میں ڈالیں گے وہ اپنے اپنے خلاب کوئی قانون بنائیں گے وہ کبھی بھی اپنے خلاب قانون نہیں بنائیں گے وہ اپنے جو کیے گئے ناجائز کام ہیں ان کا تحفظ کریں گے اور تمام ڈپٹی کمیجنرز کو یہ کام سوپا گئے ہیں ڈپٹی کمیجنرز ریوینیو کا عملہ انتظامی آپسران لینڈ مافیا کے ساتھ تو ہمارا جنگ ہے اس جنگ میں آپ قانون بنانے کا اکتیار ہی ان کو دیں تو وہ گلگت بلتستان کے عوام کے حق میں کوئی قانون بنائیں گے یہ جو قانون جس کی مختلف مطلب جگہوں پہ لاکی جا کے سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے لینڈ ریفارم کا ایک ڈاکومنٹ ہم نے بنائے تھا اور اس کے بانی مبانی تو ہم لوگ ہیں ہم اس سے پیشے نہیں باگتے اس لیے کہ اس کی ہسٹری تھی کہ انیس سو چھبیس کے بعد انیس سو انیس کے بعد جی بی کی زمینوں کا کوئی ریفارم نہیں ہوا وہ ڈوگروں نے جو کی اس کے بعد نہیں ہوا تو یہ تقاضی کرتا ہے کس طرح کا لینڈ ریفارم جو ہم نے بنائے وہ پبلک ڈاکومنٹ ہے اگر یہ اس سے ملتا ہے تو پھر ٹھیک ہے ہم بھی اس پر غور کر سکتے ہیں ہمیں تو کوئی افیشل کوئی مسعودہ نہیں ملا کوئی افیشل مسعودہ سرکولیٹ ہوتا ہے اس کو پڑھ کے پھر کوئی رائے دی جا سکتی ہے یہ اس میں سنجید ہے نہیں یہ اتنا مشکل کام ہے اس میں بہت پینفل کام کرنا ہے آپ نے لوگوں کو انگیج کرنا ہے تمام جی بی کے لوگوں کو یہ صرف ڈنگ ٹپاؤ ہے یعنی ہمارا وہ لینڈ ریفارم کا ایک کافی لیوی ہے اب دیکھیں آپ اتنا بڑا ایشو ہے جی بی کا لینڈ کا آپ نے کمیٹی پہ نہیں اس میں اپوزیشن کا ایک ممبر نہیں رکھا یہ اس سے بدیتی ظاہر ہوتی ہے یا آپ کی نیت ہی نہیں ہے کام کرنے کی ہے تو ایک ڈراف آتا ہے اس کو جب ہم تھوڑا پڑھنا شروع کرتے ہیں تو جواب آتا ہے یہ ہمارا نہیں ہے جی یہ کسی نے لیک کیا ہے تو لیک کیا ہے تو آپ کے ہی ہوگا اون نہیں کر رہے ہیں تو کونسا ڈاکومنٹ ہے میں مطالبہ کرتا ہوں آپ نے لینڈ ریفارم کمیشن کا اگر آپ نے ہمارا والا ہے یا آپ کا ہے جو بھی اس کو پبلک کرے تھا کہ ہم سب پڑھ کے اس کے اوپر کوئی رائی دے سکے ریفارم کے اوپر ہماری بڑی تحفظات ہیں بڑی خدشات ہیں میں نے پہلے بھی کہا کہ اس لینڈ ریفارم کو اس لیے جامر اچایا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے ایک بل سمٹ کی ہے کیونکہ گلگت بلستان میں جتنی آرازی ہے سرکار کی نہیں ہے ہم ہمارا بارا کہنا ہے کہ سرکار کے یہاں کوئی زمین نہیں ہے جس طرح پاکستان کے دیگر صوبوں میں زمینیں جو پڑھی ہوئے ہیں ان کے ملکیت عوام کے پاس ہے تو گلگت بلستان کی زمینیں سرکار کی کیوں ہمارا یہ سوال ہے کیا گلگت بلستان کے عوام بار بار آپ لوگ خود کہتا ہے کہ ہم پاکستان کا حصہ ہے گلگت بلستان تو پاکستان کا حصہ ہے تو یہاں پہ بھی یہی قانون نافذ ہو تو میں سمجھتا ہوں اس لینڈ ریفارم کے اندر بڑی خامی ہے اس خامیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے جس میں لینڈ ریفارم کے اندر سرکار کی زمین کے ڈیفنیشن اس طرح کی ہے جیسے کہ آپ سب نے پڑا ہوگا کہ وہ زمین جو سرکار کے پاس صوبائی حکومت کے پاس ہو جو صوبائی حکومت کے پاس ہو یا ان کے قبضے میں ہو یا ان کی لیزز کے ذریعے ان کے پاس ہو یا اس نے خریدا ہو یا ریونیو ریکارڈ کے مطابق اس کے اندر لکھا ہو کہ یہ لینڈ خالصہ ہے یا سرکار کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پہلے ہی لکھا ہوا ہے ہماری تمام زمینیں جو شاملات دے ہیں ان کو شاملات دے نہیں لکھا ہے بلکہ ان کو خالصہ لکھا ہوا ہے تو جہاں جہاں زمینیں ہیں یہ ہمارے جتنے بھی پہاڑ ہیں پہاڑ ہیں جہاں پہ ہماری مادینہ دیں وہ سارے لیزز پہ دیا ہے ان کی ملکیت تو سرکار کے پاس چلا گیا تو میں سمجھتا ہوں اہم مالک ہیں لہٰذا سب سے پہلے ہنڈرڈ پرسن عوام کی ملکیت کو تسلیم کرے یہ زمین ہماری ہے اس کے اوپر حق ہمارا ہے جب تمہیں ضرورت ہوگی ایوارڈ کریں معاوضہ دیں کمپنسٹ کریں آپ زمین لیں اسے سرکار کا جو چپٹر ہے یہ عوامی نمائندوں کا ہے اس کے فیصلہ یہاں اسمبلی کے اندر قوم نے جن لوگوں کو منتخب کر کے بیجا ہے ان لوگوں کا چپٹر ہے یہ اسمبلی میں بیٹھ کے اس پہ قانون سازی کریں گے اور پھر عوامی رائی کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام سے رابطے میں ہوتے ہوئے کوئی قانون سازی کریں گے خالصہ سرکار گلگت بلدستان میں کوئی خالصہ سرکار نہیں ہے یہاں پر جب ڈوگرے تھے تو یہاں کے لوگوں نے ڈوگروں کو مار بگایا یہ ان کی ایک اسطلاح تھی خائص سرکار کے نام سے یہاں کے جو زمین ہے وہ ہماری چراغہ ہے بنجر زمین ہماری چراغہ ہے ہماری یہاں کے عوام کی شاملات دے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر جو پہاڑ ہیں وہ یہاں کے لوگوں کی چراغہ ہے یہاں کا پہاڑ ہے یا زمین ہے یا دریا ہے اس کی حفاظت یہاں کے لوگوں نے کی ہے یہاں کے لوگوں نے اس کو اپنے زور بازو پہ آزاد کرا کے پاکستان کے ساتھ الہاق کیا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر خالصہ سرکار کے نام پہ کسی ایسی کو ڈی سی کو اختیارات دینا کہ وہ گلگت بلدستان کے عوام کے زمینوں کا فیصلہ کرے کہ وہ سرکار کی ہیں یا عوامی ملکیت ہے یہ ان کا چپٹر ہی نہیں ہے یہ پہلی اسمبلی آئی ہے پہلا وزیر آل آیا ہے جس نے عوام کے نوکروں کو اپنی جگہ میں نمائندگی کے لئے مقرر کر کے گئے ہیں لہٰذا یہ جو بھی اس وقت خالصہ سرکار کے حوالے سے ڈی سی ایسی کی موجودی میں جو ڈراب بنا ہے اور جو قانون سازی کی کوشش کی جا رہی ہے گلگت بلدستان کے عوام اس کو مسترد کرتے ہیں یہ ان کا کام نہیں ہے یہ ہم نے جن کو الگ کر کے یہاں اسمبلی کے اندر بیجا ہے یہ ان کا کام ہے وہ لوگ نمائندگی کریں گے اگر یہ حکومت نہیں کر سکتی تو دوسری حکومت آئے گی عوامی حکومت آئے گی یہاں کے لوگوں کی نمائندگی آئے گی وہ اس کے اوپر قانون سازی کریں گے کہ یہ کون سی زمین خالصہ سرکار ہے کون سی زمین عوامی ملکیت ہے بہرحال یہاں کوئی خالصہ سرکار نہیں ہے یہ ساری زمین عوامی ملکیت ہے اگر سرکار کو کسی ادارے کے قیام کے لیے زمین درکار ہے تو یہاں کے لوگوں کے پاس عوام سے جا کے ملے یہاں کے عوامی نمائندگی سے ملے یہاں سے قانون سازی کروائیں عوام سے خریدیں اور وہاں اداروں کو تعمیر کریں اداروں کو تعمیر کرنا یا اداروں کو قائم کرنے کے حوالے سے یہاں کے عوام نے کبھی منع نہیں کیا بلکہ از خود اپنی زمینیں دی ہیں لیکن عوام کی زمینوں کو بلا معاوضہ اگر یہ لوگ اٹھاتے ہیں تو کل ہم اب میرے ایک گھر کے اندر میرے تین چار بیٹے ہیں میرے بائی کے چار پانچ بیٹے ہیں کل ہم ان کو زمین کہاں سے دے دیں گے کل ہم ان کو زمین اپنی شاملات دے میں سے دے دیں گے نہ تقسیم ہوں گے تو اب وہ خالصت سرکار کے نام سے اٹھائیں گے تو وہ تو ہمیں قتل کر رہے ہیں ہمارے رقبجات ہماری زمینوں کو اٹھاتے ہیں لہٰذا ہم جو موجودہ ایکٹیویٹی چل رہی ہے ہم اس کی برپور نصروب مخالفت کرتے ہیں بلکہ مضمت بھی کرتے ہیں گورنمنٹ نے جو لین ریفارم ایکٹ کے نام پر ہر گاہوں سے محلے سے وہ نمبرداروں کو مہدین کو بلا رہا ہے ہم اس کو لین ریفارم کو ہی اس بل کو ہی مسترد کرتے ہیں عوام ایکشن کمیٹی کا چارٹہ و ڈیمان میں ہمارا موقف ہے دیریا کے کنارے سے لگر پہاڑ کی چوٹی تک ہمارا کوئی خالصت سرکار نہیں مانتے ہیں لہٰذا اس میں ہم نے آبی آنے والے جمعہ کو ہم نے ہر علاقے کے دو دو چا چا رمائدین اور بزرگان کو بلائے ہوئے ہمارے اپنے رسم و رواج ہے ہمارے اپنے وہ علاقے کے کچھ اقتداز ہیں اس کو ہم محلوظ خاطر رکھت ہوئے کیونکہ یہاں کے تین قسم کے زمینیں ہیں ایک ہے وہ اپنا حصرہ صدی ہے شاملادہ ہے حریم ہے ہماری جو بندبسی زمینیں ہیں ان کا کیا یہ سابق کتاب ہوتا ہے اور علاقے کے یہاں پر رسم و رواج کی مطابق بھی دیکھیں گے جو جو علاقے کا رسم و رواج ہمیں جازت دیتے ہیں اس کے مطابق حمل کریں گے نہ کی کسی سرکاری کے کہنے پر کسی سرکاری ٹیم کے کہنے پر ہم نے اس پر عمل نہیں کرنا ہے ہم اپنے مائدین سے رائے لیں گے جو بھی ہمائدین فیصلہ کریں گے جو بھی ہمارا گلگت بلدستان کا رسم و رواج ہے قانون اس کے مطابق ہم چلیں گے نفاہم ہم اس لئے نہیں مان رہے ہیں کہ ہم اس ملک کے باشندہ ہیں ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں ہم اس ملک کے خاطر اپنے جان دینے کے لئے ہم تیار ہیں اور یہاں گندوم کی غلط ہے یہاں بجلی کی لوٹ شیٹنگ ہے سب کچھ ہے اور دوسری تیسرے لوگ آ کر ہمارے مسئلے کو مطلب گلبر نہ کریں ہماری یہ ریگوشٹ ہے اور عوامی ایکشن کمیٹی ہر وقت انشاءاللہ ہم آپ کے شان و بشانم کھڑے تمام مسائل پر اور جب بھی ہمیں مقاملات انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ بھی ہے اصل میں یہاں گلگت بلدستان کے جو ہے نا وہ لینڈ ری فارمز کے نام پر قبضہ گیری کرنے کے لئے کیونکہ ہمارے سیاستدان ان کے جو انا علاقار نہیں بن سکتے تھے تو انہوں نے اسیمیڈی کو تعلق لگا کے ایڈمنسٹریشن اور دوسرے جو ان کے دلالوں اور ملازمین کے ہاتھوں سے اس کو تبدیل کر کے لوگوں کے زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی ہم برپور مضاہمت کریں گے اور مضمت بھی کریں گے اور دیکھیں ہمارا جو پرانا انیس سو سنتالی سے پہلے کا بھی رول ہے ہمارے کسٹمری لاز کے مطابق گلگت پلدستان کی ایک ایج بھی زمین کسی کی بغیر ملکیت کے نہیں ہے وہاں کے باسی وہاں کے رہنے والے وہاں کے عوام وہاں کے لوگ اس زمینوں کے مالک ہیں چاہے وہ بہاڑ ہو چاہے جنگل ہو چاہے چراغہ ہو چاہے جیل ہو چاہے دریا ہو چاہے قابل کا زمینے ہو اس میں کسی کو لینڈ ریفام کی ضرورت نہیں ہے انیس سو ستائیس میں جو سٹیٹ سبجک رول تھا اس کو برکارہ رکھیں اگر اس میں امنٹمنٹ کرنی ہے تو آئیں ڈیبیٹ کریں قانونی معاملات دیکھیں ملازمین کو ملازمت کرنا چاہیے اگر وہ سیاست کرنا چاہتے تو ریزائن کریں اور سیاست کریں ورنہ ہم بھرپور مضاہمت کریں گے نہ ڈی سی کا ہے نہ چیف سیکرٹری کا ہے نہ اور کسی کا ہے یہ کام ہے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا کام ہے یہ ممبر جو منتخب ہو کر آئے ہیں ان کا کام ہے لیکن ان کے قانون میں یوں ہی نہیں رنگ دی عوام کو بے حقوب بنا رہے ہیں اور اگر کرنے پہ آئے تو یہ یہاں پہ فیصلے کرنے کی یہ ہی اسمبلی ہے یہاں پہ فیصلے کرنے وہ کرنے کے بعد یہ معاملات دیتے ہیں یہاں اسمبلی کے اندر ہی ہو سکتے ہیں اسمبلی سے باہر بیٹھ کے باہر جو لوگ ہیں ان کے اوپر یا اپوزیشن کو اوپر باتیں ڈالنا کہ بھائی آپ یہ کام کر رہے ہیں یہ کریں اپوزیشن کا کام ہے کہ ان کا جو غلط کام ہے ان کے اوپر نگرانی کرنا باقی اپوزیشن کا کام یہ نہیں ہے کہ فیصلے اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کا کام ہے اور یہ کرتے نہیں ہے سو بیس مثل بنا اس کے بعد مثل چھبیس کا مثل بنا تو یہ ملکیت ہے ہماری یہ ہماری علاقے کے باشندوق کی جو ملکیت جو ہے وہ ہماری ملکیت کہلائے جاتا ہے تو لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں گورنمنٹ سے ملتاہ دیو پر کرتے ہیں ابھی ہمارے مثال کے آپ لیلے میں اسے علاقے کے باشندہ ہوں تو ہمارے چھ سات چاچا تھے تو سو سو کنال زمین تھے ابھی ہم ڈیوائیڈ کر کے پانچ پانچ بچے ہمارے ہیں تو ڈیوائیڈ کرتے ہیں دس دس مللہ ہمارے جو خالصے زمین ہیں تو ابھی ہم ادھر اگر کبضہ نہیں کر رہے ہیں تو ہم کدھر جائیں لازمی بات ہے ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ بروقت ہمیں جو خالصے زمین ہیں وہ پارک کر کے ہمیں ہمارا حق اور حقوق ہمیں دیا جائے تو لینڈ فارمز کے حوالے سے ابھی تک جتنے ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں گورنمنٹ لیول پہ یا بیروکریسی لیول پہ اس پہ بہت سارے شکوک و شباہت ہیں اس پہ ہمارے بھی تحفظات ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں پاشتان پیپلز پارٹی کا جو بل ٹیبل ہوا ہے اسی اسمبلی میں بدقسمتی سے اس اسمبلی میں تعلی لگے ہوئے ہیں اس بل کو کیوں نہیں منظور کیا جاتا ہے لینڈ فارمز کے حوالے سے ایک نیا ڈنڈورپ پیٹنے سے ایک نیا ڈراما بنانے سے بہتر ہے کہ وہ جو بل ہیں ہمارا یہاں پہ ٹیبل کیا ہوا ہے ہمارے اپوزیشن لیڈر امجد بائی نے اس کو اپرو کرے تو میرے خال میں ان سارے مسائل کا حل ہے تو باقی لینڈ فارمز کے حوالے سے کونے خدروں میں جو میٹنگیں ہو رہے ہیں ہم اس کو اکثر مسترد کرتے ہیں